اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محصبہ نافذ حبوبکر اور آپ دیکھنے ہیں ایس ایس انسانڈر چنل ناظرین کیا پاکستان میں عمران خان جانے والے ہیں اور پرویز علی صاحب وزیراعلا اور شعباز شریف صاحب وزیراعظم پڑنے والے ہیں اور اپوزیشن کا کیا راستہ ہے یہ مکمل جانے کے لیے ہمارے چنل سبسکرائب کریں بلکہ ان کو فیس کرنے کے لیے تاکہ ایسی تمام انفارمیشن آپ تک پہنچ جاتے ہیں ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ ادم اعتماد کا ووٹ لے کر ان کو گھرایا جائے میں آپ کو ایک پوائنٹ سے بتاتا ہوں اپوزیشن کے جو راستے میں جا کر بلک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ادم اعتماد کا ووٹ کیسے لے گی اس کے پاس ہیں ایک سو باسٹھ عرقین اور حکومت کے پاس ہیں ایک سو بہتر دس ایمینیز کا فرق ہے اگر یہ دس ایمینیز جو ایمینے ہیں ان کو استیفہ دلا دیں اپنی بارٹن میں شامل کر دیں تو سپیکر اس کے اوپر ایکشن لیں گے اور کاروئی کریں گے وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے یہاں پر راستہ آکے باند ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر یہ لوگ اٹھارہ ایمینے کو استیفہ دلا دیں اور اس کے بعد پھیر ادمات لیں تو پھیر لے سکتے ہیں وہ اٹھارہ یہ کہاں سے لیں گے ان کے پاس اپشن نہیں ہے یہاں پر آکے راستہ بلاک ہو جاتا ہے اگر ہم بات کریں گے جنگی ترین صاحب کی کیونکہ جنگی ترین صاحب کے پاس بہت ایمینیز ہیں انہوں نے ابھی تک شہر تو نہیں کیا لیکن اگر ملے تو وہ مل سکتا ہے اس کے بعد ایمکیوم وہ بھی ان کے ساتھ مل سکتے ہیں کیونکہ ایمکیوم کے بھی ایمینیز ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو کلر بات بتاتا چلوں کہ یہ سب کچھ کرنے پھر بھی ان کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے ادمات کے ساتھ امران کھان کو گھر بھیجنے میں اگر یہ بلوچستان جو عوامی پارٹی ہے استیفہ دلائے تو وہ اسٹبلشمنٹ نے بنائی ہے اگر وہ استیفہ دیتے ہیں تو ازام استبلشمنٹ کے اوپر لگ جائے گا وہ بھی ہرگز نہیں ہوگا ایسا اور اس کے بعد مین حالیں اس کا کیا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اور آپ کو پتہ ہے کہ کاپ لیپ کے جو پرویز علی صاحب ہیں وہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں ان کے خود کے ایشو کیا چل رہے ہیں خود میں اختلافات کیا ہیں یہ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں جودری فیملی جو ہے اس وقت اقتدار پر ہے ان کو بجٹ بھی مل رہا ہے پنجاب میں ان کے کام بھی ہو رہے ہیں اور بجٹ پڑے ہوئے ہیں ان کے لوگ جو ہے کام کروا رہے ہیں اگر اگر عبوزی شاہ ان کو وزیرالہ بنا دیتی ہے اور ایک دو ماہ تک یا تین ماہ تک پھر کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کرنے جائیں تو وہ وزیرالہ جو بننے والا ہے پرویز علی صاحب نہیں مان رہے پرویز علی صاحب کہتے ہیں کہ اگر مجھے وزیرالہ بنانا ہے میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں بے شرط یہ ہے کہ مجھے ڈیٹھ سال تک کیم رہنا ہو گیا جب تک اس حکومت کے جو پانچ سال ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے آپ عمران کرنے کو بھیج دیں گے آپ شباہ شریف صاحب وزیرالہ بن جائیں گے اور میں وزیرالہ بن جاؤں گا تو آپ کو اس پانچ سال پورے کرنے ہوگے جو ڈیٹھ سال باگ کی بکیہ رہتا ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہوگا اس کے بعد الیکشن کرنے ہوگے جو کہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل رحمان صاحب چاہتے ہیں کہ اب بھی الیکشن ہو یہ اختلاف ہے دونوں میں اور پیپر پارڈی بھی جاتی ہے پانچ سال پورے ہو تو یہ بہت اختلاف ہیں ان میں تو میں آپ کو بتاتا جنہوں کہ یہ جب اختلاف ختم نہیں ہوں گے یہ کبھی بھی حکومت نہیں گرا سکتے تو ان کا حل کیا ہے باقی جو باتیں ہو رہی ہیں بہت ہو رہی ہیں لیکن اختلافات جب آتے ہیں اس کی ڈیل لین ہو جاتی ہے راستہ ان کا ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں اور جھنگیتریر صاحب ہیں یہ امزیشن کو مل چکے ہیں نواز شریف صاحب چھواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کر چکے ہیں اور بلاوال بھٹو صاحب سے بھی اور زردارسی صاحب سے بھی اور زرداری صاحب مولانا صاحب سے بھی اور پرویز الہی صاحب مولانا صاحب سے بھی جو ہے ملاقات کر چکے ہیں اختلافات یہی ہو رہے ہیں ان کے ادم اعتماد کے ساتھ جو ہے ہم اس کو گھرا دیں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بھی آتے رہیں اسی تنخواہ سے ہم ان کے اوپر اٹیک کرتے رہے حکومت کو گھرینے کی کوشش کرتے رہے یہ کبھی نہیں ہوگا اس کا مین حل کیا ہے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں پی ٹی اے کے بعد جو زیادہ ایمینیز ہیں ایمپیز ہیں وہ ہیں مسلم لیگ نون کے مسلم لیگ نون اور مولانا فضل امان پپر پارٹیز یہ سب اسطیفہ دے دیں جتنے بھی ایمینیز ہیں پنجاب اسمبلی میں اور اسلام آباد جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں یہ سب اسطیفہ دے دیں جب 162 لوگ اسطیفہ دے دیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے اس کو ریویس کرائی جائے الیکشن اور یہ ہونے نہیں دیں گے دھنے دیں گے الیکشن کمیشن کے آفس کے بار اور لنگ مارچ کریں گے یہ ہنگیز ہونے نہیں دیں گے ایسا لگے گا جیسے الیکشن دوبارہ سے ہو رہے ہیں یہ مین حل ہے ان کا امران خان صاحب کو گھر بیجنے کا تو دیکھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے کٹی جوڑ تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور مولانا صاحب بھی اب سیاست کے عقاد میں آ گئے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ مولانا فضل عمان صاحب کو سب استاد مانتے ہیں اور مولانا فضل عمان صاحب خود بھی کہتے ہیں اگر آپ سیاست کرنی آئے تو ہم سے سیکھیں تو مولانا صاحب گریٹ آدمی ہیں اور اللہ پاک ان کی حفاظت فرم ہے اور ان کو خوش رکھے بقی میں ایک بات میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر یہ کر لیتے ہیں اس کے بعد وزیراعظم شباز شریف کو بنا دیتے ہیں تو ڈیٹھ سال باقی جو رہتے ہیں اور پیچھے جو گالیاں پڑھتی رہی ہیں عمران خان صاحب کو وہ ریوارس ہو کے شباز شریف کے اوپر آکے بیٹھ جائیں گے کیونکہ جو مہنگئی ہے اس وقت ملک کنٹرول نہیں ہو رہا وہ ڈیٹھ سال میں شباز شریف سے بھی نہیں ہونا وہ کہیں گے اب آپ کر کے دکھائیں آپ مگئی ختم کر کے دکھائیں یہ ڈیٹھ سال میں ہونا نہیں ہے جو گالیاں عمران خان صاحب کو پڑھنی ہیں وہ ریوارس ہو کے شباز شریف کے اوپر آکے بیٹھ جائیں گے تو اس لئے ہر کو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فریش الیکشن ہونے چاہیے ہمیں پانچ سال بینے چاہیے چلو دو سال گالیاں پڑھنے ہیں تین سار چار سال ہم کور کر لیں گے اگر ہماری انفارمیشن اچھی لگے تو ہمارے چینل سبکرائب کریں بیل ایکنوں پرس کریں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایسٹیشن سے با خبر رہ سکھیں